یا ٹرن کوٹس کی سیاست ہے یا جو اب الیکٹیبلز کی سیاست ہے اجیب وہ غریب سے سٹیٹسٹکز میرے پاس موجود ہیں کہ دیکھیں یکم جنوری 2018 سے اپریل 2018 تک پچاس سے زائد لیگی نون لیگی رہنما ہے جنہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں فیل وقت جو لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این سے تقریباً ساٹھ سے زائد ارہاکین نے جوئن کیا ہے پیپلز پارٹی سے پچیس سے زائد ارہاکین نے جوئن کیا ہے اور پی ایم ایل قیو سے پندرہ سے زائد ارہاکین نے جوئن کیا ہے اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جب دوسری جماعت میں جائیں تو الیکٹیبلز الیکٹیبلز نہیں لوٹے ہوتے ہیں چاہیے کوئی بھی جماعت ہے پی ٹی آئی پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی جب اپنی جماعت میں آئے تو کہتے ہیں دیکھیں نا پچھلی جماعت کی جو ایک ہوتا ہی ہے اس لیے لوگ ہماری جماعت میں آگے کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہے یہ کلچر کیا درست کلچر یہ اس کلچر کو کہا جائے اگر کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کا ایک ناسور ہے اور ایک کلیتی ناسور ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا اور یہ صرف اس الیکشن کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ لے جائیں پیچھے تک پوٹیز تک لے جائیں تو تب سے یہ کام ہو رہا ہے سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں جب ایوب خان نے ٹیک آور کیا تو یہ مسلم ریق جو تھی اس وقت وہ اس کے پاس چلی گئی چلیں وہ لمبی کہانی ہے یہاں آ جاتے ہیں دوہزار ایک کا جو الیکشن ہوا اس میں ساری کی ساری پی ایم ایل این جو تھی وہ پی ایم ایل کیو بن گئی تھی ورچولی all of it except 17 سترہ لوگ تھے جو کہ رہے تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک گروپ تھا جو 19 کپ لوگ تھا وہ فیصل صالح کی قیادت میں انہوں نے بھی جوائن کر لیا تھا پیپلز پارٹی کو نہیں توڑا جا سکتا لیکن وہ بھی ہو گیا تھا دوہزار اٹھ کے الیکشن میں سب لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے ورچولی یہ تمام لوگ جو کہ کیوں میں گئے تھے وہ وہاں سے نکل کے کیوں پیپلز پارٹی میں چلے گئے انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ تمام لوگ وہاں سے نکل کے جو جیتنے والی پارٹی تھی جس کے بارے میں کیا سارائی کی جا رہی تھی کہ وہ جیتے گی تو وہاں چلے گی تو ایک ناسور ہے ایک بہت ہی گندہ ناسور ہے اور یہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کی مچورٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ہمارا جو سٹاک اف پیپل ہے جو ہم قسم کے لوگ ہیں اس کی کمزوری کو بھی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے اپنا ضمیر بیشنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت تو یہ مسئلہ ہے اس میں خریدار بھی ہیں اور بیکاؤ بھی ہیں دونوں لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری جمہوریت میں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اس کی طرح ہماری جمہوریت میں خریدار بیٹھے ہوئے ہیں اور انپورچنیٹلی جو لوگ اپنا ووٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں یا جن کو اپنے علاقے میں کوئی ایک تھوڑا سا ایمپورٹنٹ مقام حاصل ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو ایک کمارٹیٹی کے طور کی اوپر اور ایک پلیٹیکل پارٹی سے دوسری پلیٹیکل پارٹی میں لے جاتے ہیں تھا کہ وہ جو ہے پاور ایشلونز کے اندر رہ سکے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چلتا رہے گا اس وقت تک چلے گا جب تک کہ جمہوریت آپ کی مضبوط نہیں ہوتی جمہوریت کے مضبوط ہونے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک فیکٹر جو ہے کہ فورچنیٹلی اب ہو رہا ہے کہ ہم ایک 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 الیکشن سے دوسرے الیکشن کو ٹرانزٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈیموکرائٹک ٹرانزشنز ہو رہی ہیں تو یہ اگر اور دس پندہ بیس پچیس تیس سال ہوتا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ جڑے جو ہیں جیسے میں تو رو جائیں گے لیکن یہ ویشل سرکل ہے جس میں پہتے ہیں لیکن یہ ایک آسور ہے ایک گند ہے یہ ویشل سرکل ہے میں ذرا فارو خمیت آپ کی طرف بھی جانا چاہوں یہی جو جب یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ یہ آج فوج بیچ میں پڑھ کے یا اسٹیبلشمنٹ بیچ کے پڑھ میں یہ لوگوں کو اس پولیٹیکل پارٹی سے نکال کے دوسرے میں لے جا رہی ہیں تو یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے انہی ایسے لوگوں کو اپنے اندر قبول بھی کیا ہوتا ہے